اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا محلوک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رجب کے مخصوص روزے ایک تو یہ پہلا روزہ جمعیرات کا اور اس کے بعد کی نماز صلات و رغیر لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کے تعلو سے مختلف روایت ہیں پہلی بات تو بزاعت کر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزہ کا حکم نہیں دیا دونوں باتیں ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں آپ کا حکم بھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا یاد رکھی اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی وہ سب منگھڑتے یاد رکھی امام نومی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہتی زیادہ ہو رہے ہو یا محدثین کے اخوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتا چل رہے ہو تو جان لو کہ یہ فضائل منگھڑت ہے یا وہ حدیث منگھڑت ہوں گی صحیح روایتوں کے مقابلے میں یاد رکھی صحیح روایت ہے ایسا ہے مثال کے طور پر شعبِ خدر کی فضیلت کیا ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے اب کوئی کہیں شعبِ خدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ ہزار مہینے نہیں دو ہزار مہینوں سے افضل ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گھر بڑھ ہے تو ہائیس لیول آف سواب رات میں جاگنے کا وہ ہزار مہینہ ہے آپ کچھ لوگوں نے جیسا اگر ہزار مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے تو ہوتا 83.83 سال اور 3 مہینے یہ اس کی عدد ہوتے ہیں آپ کو ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا ایک سو بیس سال کی گناہ ماف ہوتے تو آپ سمجھ جائیے جس روایت جس رات کے جاگنے کی بات خوران کہہ رہا ہے جس رات کی عبادت کو خوران ہزار کہہ رہا ہے اور کوئی ایک سو بیس سالہ کہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ مطلب بہت کثیر سواب جو کہ صحیح عامال کے مخابلے میں آرہا ہے سمجھ جائیے منگڑت ہیں اب دیکھیں کیا روایت بین کی جاتی ہے اس میں روزوں کی فضائل میں روایت اس طرح سے موضوع یاد رکھی روایت موضوع ہے اللہ رب رضی رحم کرے میں صرف روایت کرنے کے اعتباسے کر رہا ہوں وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا جبکہ وہ روایت موضوع ہیں حدیث کا الفاظ اس طرح سے مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے جو آپ سمجھ کے طرح منگڑت منصوب کی کہ الفاظ یوں ہیں بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے اور آگے اس کے الفاظ ہیں جو شخص اس میں ایک اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہزار سال کے روزے لکھ دیتا ہے اور دو روزے رکھے تو دو ہزار سال کے روزوں کا سواب لکھ دیتا ہے اور تین روزے رکھے تو تین ہزار سال کے روزوں کا سواب لکھ دیتا ہے پھر اس کے اندر ہے آر جو ہے لکھ دیتا ہے اور اگر سات دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لئے بند کر دیتا ہے اور اگر آٹھ دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لئے کھول دیتا ہے آر جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ داخل ہو جائیں اور جو شخص پندرہ دن کی روزے رکھیں اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور ایک منادی دینے والا آسمان پر اعلان کرتا ہے اللہ تعالی نے تمہارے مغفرت کر دی اب تم نئے سیرے سے عمل شروع کرو اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالی اس کو زیادہ زیادہ عطا فرماتا ہے یہ روایت موضوع ہے اور منگڑت ہے امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا اور اکثر مہدیسین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ تو ہزار دن کے روزوں کا سواب بتایا جا رہا ہے دو ہزار دن کے روزے مطلب تیس دن رکھ لیا تو تین ہزار ہو گئے یا انتیس کا دن آ تو انتیس ہزار اللوجیکل بات ہے اس لئے کہ دیگر عامال پر شاب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی یاد رکھی اسی لئے میں نے کہا کسرت سے جب فضیلتیں آئیں کہ اسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مخابلے میں ہو تو سمجھ آئی کچھ نہ کچھ گربڑ آ رہی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو بہلال دیکھئے کس خسم سے بات آئی ہے یاد رکھی یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکر آتا ہے روزے کے ساتھ کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے وہ اس طرح سے بیان جاتا ہے اور یہ بھی روایت موضوع ہے جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے وہ کیا ہے حدیث کو ایسا بیان کرتا ہے جو کہ جھوٹی ہے جو آدمی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے اس میں چار رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورے جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے سو مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور پھر دوسری رکعت میں سو مرتبہ سورے اخلاص پڑھے پہلی رکعت میں سورے فاتحہ کا سو مرتبہ آیت الکرسی دوسری رکعت میں سورے فاتحہ کا سو مرتبہ سورے اخلاص پڑھے تو اس کی موت نہیں آئیں گی یہاں تک کہ وہ جنت اس سے دکھا لیا جائے یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے مطلب روزہ رکھے روزہ رکھنے کے بعد چار رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے کیا نماز پڑھے جو بتا جارہا طریقہ سورے فاتحہ اکباد سو مرتبہ آیت الکرسی سورے فاتحہ اکباد سو مرتبہ سورے اخلاص تو فائدہ کیا ہوں گا اس کو نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دی جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت یہ صحیح روایت نہیں ہے یہاں ترکی یہ موضوع ہے تو بے ریال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں آتا کوئی روزہ خاص ثابت نہیں اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منصوب کی جاتی ہے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں وہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں نیو بیان کہتا ہے جو شخص رجب میں تین دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا اور جو پندرہ دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالی اس کے لئے اپنی رضا مندی لکھ دے گا اور جس کے لئے رضا مندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب نہ دے گا اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالی آسانی سے اس کا حساب کر لیں گا یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے لہٰذا ہمیں پتا چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں خاص کوئی بھی عمل روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں بائی ہے تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے تاویس کی رات کو خاص طور سے شبہ میراج منایا جاتا ہے